اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و خیر و ناصر و معین اما بعد فقد کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہا لقتل الحسین حرارتاً فی قلوب المؤمنین لا تبردو آبدا کل پاکستان میں ایک پریس کانفرنس کی گئی جہاں بہت شد و مد کے ساتھ یہ کہا گیا کہ ہم عزاداریے سید الشہداء کے جلوس نہیں نکلنے دیں گے اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ چونکہ اشرف جلالی پر کیس چل رہا ہے عدالتی کاروائی ہو رہی ہے لہٰذا اس کا بدلہ لیتے ہوئے ہم عزاداری کے جلوس روکیں گے کتنی مزہکہ خیز بات ہے اب انسان اس پر ہنسے نہیں تو کیا کرے عزاداری سید الشہداء کے جلوس تو چودہ سو سال سے نکل رہے ہیں اور نکلتے رہیں گے انشاءاللہ اشرف جلالی کا کیس جہاں تک اس کا تعلق ہے یہ کانونی معاملہ ہے پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے پاکستان کے اندر آئین ہے کانون ہے اور جنگل کا کانون نہیں ہے پاکستان کے اندر ادارے موجود ہیں اور خود مختار ادارے ہیں پاکستان کے ایک ادارے نے اشرف جلالی کے خلاف ایف آئی آر کٹی اور اس پر مقدمہ قائم ہوا اسے عدالت میں پیش کیا گیا پاکستان کی عدلیہ موجود ہے اور اشرف جلالی کو اپنی صفائی میں مکمل بیانات دینے کی مکمل اجازت ہے وہ اپنے آپ کو اگر بے گناہ ثابت کرتا ہے تو رہا کر دیا جائے گا اور اگر توہین رسالت توہین دختر پیغمبر ثابت ہوتی ہے تو جو پاکستان کا آئین ہے کانون ہے اس کے مطابق اسے سزا دی جائے گی بات ختم یہاں پر اس کو آزاداری کے جلوسوں کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے کی سمجھ نہیں آتی کیا ضرورت ہے لیکن ایک چیز ضرور سمجھاتی ہے کہ یہ وہ خواہش ہے جو آپ کے سینے میں بہت عرصے سے مچل رہی ہے اور یہ خواہش لے کر آپ یہی خواہش لے کر دنیا سے اٹھی جائیں گے آپ جیسے کہ آپ کے بڑے باپ دادا چلے گئے یزید یہی خواہش لے کر دنیا سے چلا گیا نام حسین مٹا دوں گا ذکر حسین مٹا دوں گا لیکن وہ خود مٹ گیا منو مٹی کی نیچے چلا گیا نام حسین بھی موجود ہے ذکر حسین بھی موجود ہے مقصد حسین بھی آج موجود بڑے بڑے آئے یہی خواہش لیے جلوس روک دیں گے ذکر روک دیں گے مجالس روک دیں گے نام حسین مٹ جائے گا بڑے بڑے آئے بنو امیہ کے آئے بنو عباس کے آئے بڑے بڑے جابر ظالم حکمران آئے حجاج ابن یوسف سقفی جیسے آئے متوکل عباسی جیسے آئے صدام لائن جیسے آئے کہاں ہیں آج؟ ذرا بتائیے تو سہی ان کا نام و نشان کہاں ہے لیکن نام حسین آج بھی موجود ہے ذکر حسین آج بھی موجود ہے اور یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ دو جلوس آپ کو کھٹکتے کیوں ہیں ایک نانا کا اور ایک نواسے کا بارہ ربیل اول کو جو جلوس نانا کا نکلتا ہے اس پر بھی آپ کو تکلیف ہوتی ہے محرم میں ایام اعظام میں جو جلوس نواسے کا نکلتا ہے اس پر بھی آپ کو تکلیف ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ آپ کا تعلق نانے کے ساتھ ہے نہ آپ کا تعلق نواسے کے ساتھ ہے یہ آپ نے اسلام کا ڈھونگ رچایا ہے جب آپ کو بانی ہے اسلام کے ساتھ کوئی آپ کا تعلق نہیں ہے نواسے پیغمبر کے ساتھ کہ جو حضور اپنے شانوں پر اٹھا کر خود مدینہ کی گلیوں میں جلوس نکالتے ہوں ایک شانے پر حسن کو بٹھا کر ایک شانے پر امام حسین علیہ السلام کو بٹھا کر جو مدینہ کی گلیوں میں عید کے دن خود جلوس نکالتے ہوں ان کا جلوس نکالنا آپ کو بدعت لگتا ہے ان کا جلوس آپ سے برداشت نہیں ہوتا لیکن ایک اچھی بات ہی ہے کہ کم از کم آپ اہل سنت بھائیوں سے باہر نکل کر آگئے ہیں اہل سنت جو اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں ان کے مددہ ہیں اہل بیت کی محبت اہل سنت کے دلوں میں ہے وہ شیعہ سے کم اہل بیت سے محبت نہیں کرتے شیعہ اور سنی دونوں اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں غرق ہیں لیکن کم از کم آپ کا یہ تعصب سامنے آ گیا آپ کا یہ بغض سامنے آ گیا جو نانا سے بھی ہے جو نواسے سے بھی ہے آپ یہی بغض لیے اس دنیا سے چلے جائیں گے لیکن میں یہاں پر پاکستانی اداروں سے یہ گزارش کروں گا کہ خدارہ ایسے افراد کی گفتگو کا نوٹس لیں جو اشتیال انگیزی پھیلا رہے ہیں جو ملک میں افراد تفریح پھیلانا چاہتے ہیں جو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ایام ازا سے پہلے محرم سے پہلے ملک میں انارکی پھیلانا چاہتے ہیں جو پاکستان کے آئین اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں جو فرقہ واریت کو ہوا دینا چاہتے ہیں جو شیعہ اور سنی کو لڑانا چاہتے ہیں ٹائمنگ دیکھی جائے ایام ازا سے دس دن پہلے اس طرح کی گفتگو کرنا یقیناً یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے پاکستان کے ادارے پاکستان کی ایجنسیز یقیناً اس پر متوجہ ہوں گی اور نوٹس لیں گی شیعہ اور سنی بھائی اکٹھے ہیں اکٹھے رہیں گے اہل سنت بھائی سبیلیں لگاتے ہیں ماتمی جلوسوں ازاداروں کی خدمت کرتے ہیں وہ اپنے طریقے سے ازاداری کرتے ہیں شیعہ اپنے طریقے سے ازاداری کرتے ہیں اور یہ ازاداری فقط انسان نہیں کرتے جن بھی ازادار ہیں ملائکہ بھی ازادار ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ ازادار ہے کہاں کہاں روکیں گے آپ ازاداری زمین پر تو آپ کی خواہش ہے کہ یہ جلوس روک لیں ملائکہ کی جلوس روکیں گے کائنات کے ذرے ذرے میں جو جلوس غم حسین کا نکلتا ہے کہاں روکیں گے حسین کے غم میں تو کائنات گریہ کرتی ہے لہٰذا اپنا بغز اگر آپ کے دل میں ہے تو دل میں رکھیں اور کوشش کریں کہ یہ بغز ختم ہو نبی کی بھی محبت آپ کے دل میں آئے نبی کے نواسے کی محبت بھی آپ کے دل میں آئے ایک برادرانہ مشور آپ کی خدمت میں دوں گا آخرت خراب نہ کریں اپنی قبر گندی نہ کریں اگر نواسے پیغمبر کی محبت آپ کے دل میں نہیں ہے جنت جانا تو دور جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگ سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ